بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پاکستانی سیاست میں حالات اتنی تیزی سے کروٹ لیتے ہیں نئی کروٹ لیتے ہیں کہ کوئی بھی بھی ہاں پہ پریڈکشن کرنا بہت ہی ناممکن ہے وہی اعتزاز احسن صاحب والی بات ہے کہ یہاں پاکستان کی سیاست میں صرف ماضی کی پریڈکشن ہی کی جا سکتی ہے بلکہ مستقبل کی کچھ نہیں کی جا سکتی واقعی ایسے ہی ہے کل تک جو میں خود بھی آپ کو بتا رہا تھا اور بھی بہت سارا ایک اس طریقے کی کہ جی شباز شریف کب واپس آ رہے ہیں اور شباز شریف جناب وہ اس طریقے کی سیاست پہ چھا جائیں گے اور شباز شریف اور شباز شریف اور آپ کو معلوم ہے میں اپنی متعدد ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ شباز شریف اور مریم نواز سیکشن جو نون لی کے اندر ان کی ایک ٹسل چل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے ایک لائی چل رہی تھی پارٹی کو ٹیک آور کرنے کی اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جو تازہ ترین خبر ہے جو اندر کے حلقوں کی ہے جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور انہی کے سورسز سے جو خبریں پتا چلتی ہیں اور جو ایکٹیوٹیز ہیں صرف خبریں اندر کی وہ پتا نہیں چلتی بلکہ آن گراؤنڈ کچھ ایکٹیوٹیز بھی ہیں وہ آپ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو بھی پتا چلتی ہیں البتہ ایک لے میں ان کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا نہیں چلتا جناب فلانکس گروپ کا ہے فلانکس گروپ کا ہے جیسے شاہد خاکان عباسی صاحب ہو گئے احسن اقبال صاحب ہو گئے جناب اسی طرح سے مفتہ اسماعیل صاحب ہو گئے محمد زبیر صاحب ہو گئے ایکس گورنر سندھ ٹھیک ہے تلال چودری صاحب ہو گئے مسلم دانیال عزیز بھی پہلے اور اسی طرح سے ادھر آ جائیں تو مشاہد اللہ خان ہو گیا اس طرح سے پرویز رشید صاحب ہو گیا اس طرح سے اور بھی بہت سار لوگ کچھ ہیں جو مریم نواز گروپ کے ہیں ادھر سے آپ آ جائیں تو خاجہ عاصف صاحب ہیں ٹھیک ہو گیا نا شباز شریف صاحب گروپ کے ہیں چودری تنویر صاحب ہیں مثلا کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے اچھرانہ سنولہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ ادھر جا کے مریم صاحبہ سے ملکات کراتے ہیں ادھر سے شباز شریف صاحب سے بھی ملاتے ہیں اور ان کو بھی وہ بھی راضی اور وہ بھی راضی بھارال کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو دونوں طرف ہی دو بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں وغیرہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح سے جا کے بھی وہاں معلوم کرتے ہیں اور وہ دیکھا آپ نے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب جناب ان کا بہرانہ کیونکہ وہ ظاہر ہے کافی کچھ سات آٹھ مہینے سے نیب کی قید میں تھے ان پہ ثابت بھی کچھ نہیں ہوا اور وہ بزد تھے کہ جی میں نے زمانت نہیں کروانی انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل بالکل کہہ دیا کہ واضح طور پر ایک پیغام ہے کہ میں زمانت نہیں کراؤں گا بلکہ ایک دو دو مرتبہ تو انہوں نے جج کو بھی کہا سب کے سامنے کہا کہ جی ان کو ایسا کریں نیب کو کہ ان کو نوے روز کا ریمانڈ دے دیں ان دنوں یہ آڈنیس آنے سے پہلے ان دنوں نیب کا نوے روز کا ریمانڈ ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا ان کو ایک ہی دفعہ دے دیں تاکہ میں ان کو کیس سمجھا سکوں کہ کیس ہے کیا یہ غلط کر رہے ہیں کیس کوئی ثابت نہیں کر سکا ان کی بیل وہ بیل کے لیے اپلائی ہی نہیں کر رہے تھے لیکن جب یہ ان ہاؤس چینج کی باتیں ہوئیں جب شباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لادلے کے طور پہ سامنے آئے جب یہ باتیں ہوئیں کہ ان ہاؤس چینج ہو تو جناب شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بھی بنایا جا سکتا ہے تو تب جناب مریم نواز صاحبہ سرگرام ہو گئیں ٹھیک ہے اچھا وہ انہوں نے وہ پہلے ابھی تک بھی وہ اس طریقے سے ٹویٹر پہ تو سرگرام نہیں ہوئیں لیکن وہ ویٹس ایپ اپنے ویٹس ایپ گروپ میں اور اپنے ملکاتوں کا سلسلہ رائیمنٹ میں انہوں نے جاری کر دیا پہلے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کا یعنی کے اور ان کا بہت زیادہ ٹسل تھی اس وجہ سے وہ کھل کے وہ باہر آئیں تو پھر اس کے بعد اندر چلی گئیں اور اس طریقے سے وہ جب جلسے کرتی ہیں تو پھر ان کے جلسے بھی نہیں دکھائے جاتے تھے لیکن جب سے وہ ٹسل کا رخ تبدیل ہو گیا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کی ٹسل میں آپ کو بڑی کام کی باتیں بتاتا ہوں اب ذرا سنیے گا تو وہ ٹسل کا رخ جو ہے نا اب خان صاحب کی طرف چل گیا ہے اور وہ جناب وہ جو انہوں نے چکے ان کو وارڈ بھی دے دیا اسٹینشن کا اور وارڈ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ہم سے وعدے کیے وہ بھی پورے نہیں کیے سوائے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجوانے کے یا شباز شریف صاحب ان کے ساتھ گئے مریم نواز صاحبہ کو بھیجوانا تھا تو وہ نہیں بھیج سکے بارل تو کچھ کچھ بھی ہو تو اب انہوں نے جناب وہ پورا ایکٹیو کرنے کا اپنے گروپ کو پورا ایکٹیو کرنے کا اندر کی اطلاعات یہ ہیں کہ اب پارٹی پہ جو کنٹرول ہے مریم نواز صاحب کا بڑھ گیا ہے مریم نواز صاحبہ کا بہت حد تک بڑھ گیا ہے وہ کچھ بھی ہو کوئی بھی ہو یعنی کہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں لے کے وہ شباز شریف کے ساتھ ہیں ٹھیک شباز شریف کے بیانے کے ساتھ ہیں لیکن وہ کیوں پھر بھی ان کی کیا مجبوری ہے ان کی بھائی مجبوری یہ ہے شباز شریف صاحب میں نے جیریل پوائنٹ ہوئی اسے ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ ہوئی اسے بہت اچھے سہی لیکن ہر کسی کو معلوم ہے کہ آج بھی جو ڈیسیشن ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا چلتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں جس طرح سے خان صاحب ہیں اپنی پارٹی میں کراؤڈ پولر ہیں اس طرح سے اگر پیپس پارٹی میں کمپیرٹیو دیکھ لیں تو بلاول بھٹو ہیں اس طرح سے اگر باقی بجماعتوں میں تو کوئی نہ کوئی نہ کراؤڈ پولر ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب ہوں یا حمزہ شباز ہوں یا کوئی اور ہوں تو وہ ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ کوئی اسے ہو سکتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے چلائیں لیکن وہ کراؤڈ پولر نہیں ہیں وہ اس طرح کی اچھی تقریر نہیں کرتے اس طرح کا اچھا جلسہ نہیں کرتے اس طرح تو اب بھی لوگ کہتے ہیں جو کراؤڈ پولر ہوتا ہے جیسے زلفقار علی بھٹو صاحب کراؤڈ پولر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کراؤڈ پولر ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا اور ووٹ ہے نواز شریف صاحب کا ٹھیک نون لیگ کے اندر جو ووٹ ہے وہ ان کا ہے تو کل کو جو ٹکٹ کا معاملہ آئے گا تو وہ ٹکٹ کے فیصلہ بھی یہی کرتے ہوتے ہیں اگر ہم چلیں ایک دفعہ تو ادھر ادھر کر کے تو وہ کر لیں گے بغاوت کر لیں گے اب کہا جا رہا ہے کہ شبہ شریف صاحب کو کہ جی مشرف صاحب نے بھی کہا فلانے بھی کہا لیکن انہوں نے بھائی کے ساتھ غداری نہیں کیوئے بھی بات ٹھیک ہے لیکن ان کو اپنا مفاد کا بھی پتا تھا کہ آج تو میں بھائی کے ساتھ غداری کر کے میں ایک ٹرم کے لیے تو چلو پرامنسٹر بھی بن جاؤں گا لیکن دین وٹ نیکسٹ پھر کیا ہوگا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو پھر اس کے بعد میری مکمل چھوٹی ہو جائے گی تو پھر اگلا جب الیکشن آئے گا تو اس کی ٹکٹیں اور اس کی سیٹیں تو وہ تو نواز شریف دیں گے ٹھیک ہے تو وہ کوئی بھی ہو جن پر ہاتھ رکھیں گے انہی کا قرآن نکلے گا وہ جن پر ہاتھ رکھیں گے انہی کا کیونکہ ووٹ ان کے نام پہ پڑتا ہے ووٹ ان کے نام پہ نہیں پڑتا اچھا اب جو گئے شاید خاکان عباسی صاحب جو کراچی گئے میں آپ کو بڑی مذہب کی بات بتاتا ہوں جب وہ کراچی گئے جناب تو کیا ہوا جب کراچی گئے تو ان کی گاڑی میں ایک کوئی چٹ پڑا تھا ٹھیک ہے اچھا وہ میں آپ کو خیر بتاؤں گا اس پہ ایک الگ سے ہم نے ریسرچ بھی کی ہے کہ وہ چٹ کن کی طرف سے آیا تھا اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مریم نواز صاحب صاحبہ کی طرف سے آیا تھا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کی طرف سے آیا تھا اور اس چٹ پہ کچھ چھے نقاط لکھے ہوئے تھے سکس پوائنٹس تو وہ شباز شریف صاحب بھی جانتے تھے کہ جی کوئی چٹ ہے ان کی گاڑی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور شاید خاکان عباسی صاحب کو بہت ہی ایک لانچ کر دیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایون اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ سوچ رہی ہے کہ چلیں اب اگر ان کا اس طریقے کا ہے اور وہ ان کو چاہ رہے ہیں جو ان کے ڈیسیشن میکنگ پاور ہے نون لیگ کی وہ شاید خاکان عباسی کو چاہ رہے ہیں تو ہم شاید خاکان عباسی کو ایکسیپٹ کر لیں مثال کے طور پر بہت ساری بات نہیں ہے اچھا میں اس میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس چٹ پہ باتیں کیا کیا تھیں اور کیا 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 اس صورتحال ہے جس کے شاید خاکان عباسی صاحب کے کچھ بیانات سے بھی واضح ہے کہ وہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کے بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایک نئے سیاسی نظام کی بات کریں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کریں چاہ میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا وہ کیوں جناب کی ریاستی تھی پریشانی تھی بلکہ بیچینی تھی اس بیچینی میں انہوں نے فون کیا شباز شریف صاحب نے اور شاید خاکان عباسی سے پوچھا کہ آپ کی گاڑی میں چٹ پڑا ہے ایک تو اس پہ کیا لکھا ہے ٹھیک ہوگی انہوں نے بتایا نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل امان صاحب کو فون کیا کہ آپ کسی طریقے سے پتہ کرا دیں کہ جو شاید شباز شریف صاحب نے کہ جو شاید خاکان عباسی کی گاڑی میں جو چٹ ہے وہ چٹ کس طریقے سے ہے وہ کیا اس پہ کیا لکھا ہے اور یار وہ چٹ جو ہے مجھے آپ یہ بتائیں مولانا صاحب ان سے ذرا پتہ کریں کہ وہ چٹ کس نے دیا ہے اور وہ کس چھے نکاتی اس پہ کوئی ایجنڈا ہے اور وہ کس قسم کا ایجنڈا ہے کیا ہے مطلب وہ سب ہلکے بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنی بیچینی کھائے جا رہی تھی کہ کس طریقے سے نون لی کے اندر اندر یعنی باری بار مجھے بتائے بغیر شاید خاکان عباسی صاحب کو اس طریقے سے لانچ کر دیا گیا ہے ان کی زمانت بھی ان سے ان کو مجبور کر کے ان کی زمانت کرائی گئی ہے کہ جنی جی آپ بیل کے لیے ضرور اپلائی کریں وہ مریم نواز صاحب نے کہا ہے اور مریم نواز صاحب نے والد صاحب سے کہا ہے والد صاحب نے جناب ان کو فون کیا اور انہیں کہا کہ نہیں میں خاجہ حریس کو کہہ رہا ہوں وکیل کو تو وہ آپ کو تو آپ نے وقالت نامے پہ سائن کرنے اور اب آپ نے چوچ رہا نہیں کرنے چپ کر کے آپ نے بیل کیلئے اپلائی کرنا ہے بیل کیلئے اپلائی کیا وہ باہر آگئے سن اقبال صاحب بھی باہر آگئے تو اب سن اقبال صاحب نے بھی اب یہ ان کے کراچی کا جو وزٹ تھا بہت امپورٹنٹ ابھی ان کا وزٹ جو ہے نا وہاں بھی ہوگا کافلیگ کے پاس بھی ابھی ان کا وزٹ مولانا کے پاس بھی ہوگا کچھ بلوچستان میں بھی ان کا وزٹ ہے ٹھیک ہوگیا نا کچھ اور جماعتوں سے بھی وہ ملیں گے اس وزٹ سے دیفنیٹلی حکومت کی پریشانی بڑھے گی اس وزٹ سے کیا بڑھے گا اس وزٹ سے جناب اس وزٹ سے بہت کچھ کیونکہ ابھی خان صاحب کے بارے میں ہے کہ جی خان صاحب ابھی جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد چودری شجاہ صاحب کی تمارداری کے لیے بھی چلے جائیں جو کہ خان صاحب دو دفل ہور ہو آئے لیکن تب بھی چودری شجاہ صاحب کی تمارداری کے لیے نہیں گیا ان کو کہا بھی گیا لیکن انہوں نے کہانے ان کو غصہ تھا ان کو چودری پرویز علاہی پہ بھی غصہ تھا تو وہ نہیں گیا ہے ابھی ریسنٹ دی دو تین روز پہلے خان صاحب کی ملاقات مونے سلائی سے بھی ہوئی ہے وہ مونے سلائی جن کا خان صاحب بہت سارے یعنی کہ اپنے نیجی حلقوں میں اور ویسے ہی اپنے بہت سارے قریبی لوگوں کہنا یہ بندہ مجھے پسند نہیں اس کو ہم وزیر نہیں بناتے اور اس کا اظہار خود پرویز علاہ صاحب بھی کر چکے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کر چکے ہیں اسی طریقے سے کچھ وہ حلقے اب میں آپ کو بتا دوں میں اصل میں بات یہ ہوتی کہ ہم بڑی ارک ریزی کرتے ہیں لوگ جس طرح سے بھی کہہ لیں آپ کی مرضی ہے آپ کی رائے کا احترام ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ہم اس طرح سے شورلیاں نہیں چھوڑتے ہیں ہم اس کی ارک ریزی کرتے ہیں بڑی ریسرچ کرتے ہیں بڑی انویسٹیگیشن کرتے ہیں بڑے پاپر بیلتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ان سے ایک اپینین لیتے ہیں اندر کی خبریں اگلواتے ہیں اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آف در ریکرڈ ہے میرا نام نہیں لیجئے گا تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل نام لے لیں گے تو ظاہر ہے وہ حمانت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر ہم وہ نام لیں ہاں جو بندہ کہتا ہے کہ میرا نام بے شک میرے نام سے یہ آپ پبلش کر سکتے ہیں میرے نام سے یہ بتا سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی کباہت نہیں ہے لیکن جو بندہ کہتا ہے کہ میرا نام نہ لیجی گا پھر اس کا مطلب آپ ایک دفعہ تو نام لے لیں پھر اس کے بعد آپ کو وہ سورس آپ کا ختم ہو جاتا ہے آپ کسی بھی صحفی سے پوچھ لیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ آپ کا سورس ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نام وہ پھر آپ کو نیوز نہیں دیتا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مقتدر حل کے جو کبھی اس طریقے سے آسف غفور صاحب کو کیوں ہٹایا گیا بھئے آسف غفور صاحب کا کام یہاں دو وجہات ہیں ایک تو وہ جو بار بار ٹوٹر اور بار بار اس طریقے سے کلیش کرنا ہر کسی کے ساتھ یہ والا دوسری بات یہ ہے کہ آسف غفور صاحب کا بہت ہی ایک گہرا قسم کا تعلق بتایا جاتا ہے عبادی و نظر میں یا موجینہ طور پر تحریک انصاف کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ اور وہ موجینہ طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کے بہت زیادہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو پسند کرتے تھے آئیڈیالائز کرتے تھے اور ان کے پورے گھر والے بھی انہیں کی ووٹر تھے اس پجہ سے ان کو جناب سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے کہ بس ان کو دویجن آسف غفور صاحب کا اس زمانے میں ہر کسی ہٹ ٹیلیویجن کو فون آجاتا تھا ہر اینکر کو فون آجاتا تھا اس چینل کی ایڈمیسٹریشن کو فون آجاتا تھا ایک چھوٹی سی بات اگر پرائم منسٹر کے اگینسٹ ہوتی عمران خان کے تو فون آجاتا تھا اب چپ ہے وہاں پہ اب جو نئے دیگیا اس پر آر صاحب آئے ہیں ایک بات ہمیں کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے ہمیں جو ہے نا مطلب انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے جو ایک فون کی انٹرفیرنس ہے وہ تھرو آؤڈ دا ورڈ کہیں پر بھی جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے جو کہ آرمڈ فورسز کی مثلا کوئی کہہ دے کہ جی امریکہ کی پوری پولٹیکس میں پینٹاگان کا تو کوئی کرداری نہیں ہے یہ نہیں مانیں گے کوئی کہہ دے کہ یوکے کی پوری پولٹیکس میں ایم آئی فائیو اور ایم آئی سیکس کا کرداری نہیں ہے یہ بلکل یہ ایک غلط بات ہے کوئی کہہ دے کہ انڈیا کی پولٹیکس میں راہ کا کرداری نہیں ہے یہ بلکل نامننے والی بات ہے اس طرح سے یہاں اگر کوئی کہہ دے کہ جناب پاکستان کی پولٹیکس میں اسٹیبلشمنٹ کا آئی ایس آئی کا ایجنسیز کا کردار نہیں ہے تو بلکل یہ غلط بات ہے اور ان کا ہونا بھی چاہیے اس طرح سے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سیاستدانوں کے تجربات میں نہیں ہوتی کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ انڈیو انٹرفیرنس ہوتی ہے جو حکومت گرانے بھی حکومت بنانے میں بھی اور ایک ایک طرح سے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فوج کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے ایک خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح یہ مقدس ادارہ ہے اور اگر آپ اتنا انٹرفیر کرو گے تو پھر عوام میں بدنام ہو جاؤ گے اور وہ بدنام ہونے شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آرمی پیچھے ہٹ گئی ہے ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بہت ساری وجوہات تھیں جن وجوہات میں وہ وجوہات متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں چاہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو چاہے وہ نواز شریف کے باہر بھیجنے کا ہو چاہے وہ اسمان بزدار کا معاملہ ہو کچھ اور معاملات ہوں چاہے کچھ ایکسٹینشن معاملات ہوں تو وہ ان ایشیوز پہ جب گھڑ بڑ ہوئی تو تب بھی وہ ایک الگ سے جوہے نا مطلب سورت حالتہ سے لختیار کر گئی اب وہاں سے وہ بالکل نہیں اسی وجہ سے تو خان صاحب جن کو جو میڈیا کی بہت بڑی تعریف کرتے تھے اب وہ میڈیا کے کرٹک ہیں اب وہ میڈیا کو بہت زیادہ کوستیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میڈیا اسی وجہ سے انہوں نے زیادہ سوشل میڈیا پہ رلائے کرنا شروع کر دیا ہے وہ یوٹیوبرز کو بھی بلا لیتے ہیں وہ اپنے جوہے نا مطلب سوشل میڈیا ٹیم سے بھی دو دن انہیں پہلے ملاقات کی تو اب بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پر میں آج بھی اپنی اس اپینین اپنے اس تجزیے پہ قائم ہوں کہ ان ہاؤس چینج ہو یا نئے الیکشن ہو یا حکومت کو گرانا ہو صرف اور صرف پراغیٹیو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف نون لیگ کی اپوزیشن میں خاص طور پر نون لیگ کی رضا مندی پر ہے یہ آج نون لیگ بہت ہی اپنے پتے بہت سمجھداری کے ساتھ کھیل رہی ہے جو خان صاحب ہیں وہ سمجھداری کے ساتھ تو نوڈ اوٹ کھیل رہے ہیں لیکن وہ سمجھداری سے زیادہ غصے میں کھیل رہے ہیں وہ سمجھداری سے زیادہ یعنی کہ کشتیاں جلانے والی بات کر رہے ہیں وہ سمجھداری سے زیادہ بہت زیادہ ٹسل کے موڈ میں ہیں ان کے اپنے لوگوں کی خیر بہت ساروں کی اپینین ہے میں آپ کو وہ اپینین بتا دیتا ہوں ان کی اپینین کچھ یہ ہے کہ جناب ان کو باہر بھیجنے دیں بیٹھنے دیں شباز شریف کو بھی شباز شریف کو بھی آتا ہے جاتا ہے ان کو بناروں کے مریم کو بھی بھیج دیں ہم اتمنان سے حکومت کریں خان صاحب اس کو چھوڑ دیجئے اس بیانیے گو اور یہ کرپشن اور یہ کچھ نہیں ہے یہ دفع کریں اس کو آپ اتمنان سے اور ہم اتمنان سے حکومت کریں خان صاحب کہتے ہیں نہیں اگر میں یہ باہر ان کو بھیوا بھی دیا تو تب بھی ان کی وہ سادشییں اور وہاں وہ ملکاتیں اور پھر یہ سارا کوئی سلسلہ شروع رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ وہ کروں وہ تو بالکل ہی آگئے ہیں ٹسل کے موڈ میں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکچول ٹسل جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ٹسل اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے بھی ہیں ان کو بھی خان صاحب نے کی جی آپ دیکھیں فروغ نصیم صاحب کو پتا ہے کہ میری جو منسٹری ہے خان صاحب ہیں تو میں ہوں ادروائز کل کو نون کی حکومت آ جاتی ہے پی پی آ جاتی ہے مجھے کون منسٹر رکھتا ہے کل کو کسی اور کی آ جاتی ہے مجھے کون منسٹر رکھتا ہے میری جو منسٹری ہے بہت تب تک ہے یہ خان صاحب تو میں کیوں خام خواہ جو ہے نا ٹھیک ہے وہ بہت احتیاط سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن وہ ان کو خان صاحب نے کہہ دیئے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے ماؤت پیس بننے کوشش کی تو آپ فارغ ہو گئے اب میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ نہیں کہ اس طریقے کی ہے کہ شاید خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے ایسے ہاں میں جو آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ جناب ان کو انہوں نے لانچ کیا ہے مریب نواز صاحب نے خاص طور پر شواز شریف صاحب کی بہت پریشانی اور بچینی بڑھ گئی ہے ان کو وہاں باری باری جناب ان کو اس طریقے سے اب تو لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ جناب آپ دیکھ لیجیے گا کہ شاید ہو سکتا ہے شاید خان عباسی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے کیونکہ شاید خان عباسی کے خلاف جو کیس ہے کیس ہے نیب کا وہ بھی بہت کمزور ہے ویسی بھی نیب کو اب بہت حد تک ٹوٹلیس کیا جا رہا ہے اور اس کو کرنے کے ٹوٹلیس کرنے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں اس پر راضی ہیں خود پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کبھی نیب کے خلاف ایک ریسنٹلی کا لگ بیان آیا ہے اسی طریقے سے اپوزیشن کا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا روخ اب اس دوسری طرف ہوگا دوسری طرف کرائے جائے گا تو اب وہ دیکھیں کہ اس ڈر سے ہے یا جس ڈر سے بھی ہے بہت سارے حوالوں سے ہے اب اس کے بعد خان صاحب اس وقت آئی بی سے اپنے بہت سارے لوگوں کی بھی ریکی کروا رہے ہیں یہ میں آپ کو بہت اندر ہی خبر بتا رہا ہوں تین سے چار لوگ ہیں مثلا مراد سعید ہے مثلا حماد اذر ہے مثلا پرویز خٹک ہیں مثلا جو ہے نا شفقت محمود ہیں کوئی ایک آدھ اور ہوں گے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آئی بی نے یعنی انٹیلیجنس بیرو نے جو کہ سیویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ خان صاحب کے بالکل پرائم منسٹر کے مطاعت ہوتی ہے ڈائریکٹ ہونی کو ریپورٹ کرتی ہے نواز شریف صاحب بھی اسی ایجنسی کو استعمال کرتے رہے ہیں بہت سارا یعنی کہ وہی ایجنسی فون ٹیپ کر کر کے دیتی ہے مختلف لوگوں کے یعنی کہ اسٹربشمنٹ کے بھی اور دوسرے سیاستدانوں کے بھی پرائم منسٹر کو اور وہ پچھلے پرائم منسٹر کو بھی دیتی رہی ان کو بھی دیتی رہی تو وہ خان صاحب جو ہے نا ان کی بھی ریکی کروا رہے ہیں اور خان صاحب کو بتایا کہ یہ چار پانچ وزراء ہیں جو تنہائی میں بھی آپ کا گلہ نہیں کرتے باقی تو سارے ایون آتف خان صاحب جیسے بندہ بھی وہ کس طریقے سے جا کے ملے تو کس طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اور بھی بہت سارے بندے اور بھی بہت سارے ریکی ہاں البتہ کچھ کی ہے مثلا پرویز علیہ صاحب کے بارے میں ہیں ان کو خبریں بہت سارے اور لوگوں نے کہ ان کا خان صاحب کچھ کر نہیں سکتے ان کو ظاہر ہے وہ ان کی جماعت کے نہیں ہیں اب نون لیگ کیا کہہ رہی ہے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر ہمیں اختیار ملے گا ہمیں فل اختیار ملے گا ہمیں یہ اداروں کی اس طرح کی انٹرفینس نہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے ان کو کس کو نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو نہیں پتا کہ کون نہیں چاہ رہا کس کو نہیں پتا اس وقت کے جو ہے نا مطلب ایک صورتحال کتنی کم بھیر ہے وہ ایسے آسانی سے نہیں لینا چاہیں گے اس طریقے سے وہ نہیں لینا چاہیں گے وہ یہ چاہیں گے کہ جناب یہ خان صاحب مکمل طور پر کمپلیٹ طور پر فیل ہو جائے کمپلیٹ ان کا فیلئر ہو جائے کیونکہ جو ایکانومسٹ ہیں ظاہر ہے یہ جذباتی اٹیشمنٹ ہوتی ہے نا مثلا خان صاحب کے بہت سارے چاہنے والے ہیں ہمیں ان کی رائے کا احترام ہے جذباتی اٹیشمنٹ اپنی جگہ پہ لیکن جو ایکانومی ہے وہ تو بہت سارے لوگ بہت ببانگے دول کہہ رہے ہیں کہ ایکنومک پوائنٹ آفیو سے ایکانومی کو سنبھالنے میں مہنگئی کو کم کرنے میں سارا گوش خان صاحب کمپلیٹلی فیلڈ کس کو نہیں پتا مثلا بل فرض وہ جو انفلیشن ریٹ فائیو پوائنٹ زیرو ایٹ پہ کھڑا تھا وہ آج فورٹین پوائنٹ اس پہ پہنچ چکا ہے ون ٹو پر مثلا آپ فورٹین پوائنٹ سکسٹین ون سکس پہ تھا یا فورٹین پوائنٹ ون فور یا فورٹین پوائنٹ ون ٹو پر ہے وہ کتنا نیچے آ جائے گا بھائی وہ کتنا مثلا بارہ اشارہ سمتنگ پہ آ گیا چلیں اچھا اس کے بعد وہ ٹین پوائنٹ سمتنگ پہ آ گیا اس سے نیچے نہیں آئے گا وہ بہت سارے ایکانومیسٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی جو پیٹرولیوم کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی زیادہ کمی ہوئی ہے تو انہوں نے وہ سارے کا سارا فائدہ عوام تک کیوں نہیں پہنچایا اس وجہ سے نہیں پہنچایا کہ ایکانومی میں کچھ نہیں تھا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا بم ہے کسی وقت بھی وہ بم جو ہے نا پھٹ سکتا ہے اور اڑا دے گا آپ خود بتائیں کہ کتنے ہزار ارب جو ہے نا سرکولر ڈیٹ جمع ہو گیا اور روزانہ کے حساب سے اکتالیس ارب جو ہے نا جمع ہو رہا اب آپ اندازہ کریں کہ روزانہ کے حساب سے کتنا بڑا تو وہ تو بہت زیادہ ان کو معلوم ہے کہ ایکانومی تو اب اتنی آسانی سے نہیں سمھلنے لگی وہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میرا اپنا میری اپنی جو اسیسمنٹ تھی میں آپ کو بتاؤں میری اسیسمنٹ یہ تھی مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ گڑ بڑ ہو جائے گی خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ مجھے خان صاحب مزاج کا بھی پتہ تھا ہم ان کو قریب سے دیکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مزاج کا بھی پتہ تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو خود یعنی کہ زفراللہ جمالی صاحب کو نہیں برداشت کر سکی جو ان کے اپنے پاس خود وہ لے آئے تھے جنیجو صاحب کو نہیں برداشت کر سکی جو خود ان کو بٹھایا تھا تو خان صاحب تو پھر بھی اپنی مرضی کے مالک بن دے ہیں تو وہ آزاد بننے ہیں تو مثلا کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہم مجھے تھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس طرح ککہ معاملہ ہوا تو یہ پھر یہ سیتا وائٹ والا ایشوٹ ہوائیں گے یہ پھر کچھ مولانا کو استعمال کریں گے یہ پھر اس طریقے لیکن یہ تو بالکل نہ ایک بہت ہی مایوسی کی فضاء پیدا ہوگی کہ جب خان صاحب ایکنومکلی یعنی معیشت کو سنبھالہ دینے میں بالکل فیل ہو گئے تو اب انہوں نے کہا جناب اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی چلاو اسی کو بہت زیادہ پروجیکشن دو اور اسی طریقے سے عمام کا بہت زیادہ رییکشن اور بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں ہیں اب بات یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کہ کیا ہے کہ جناب وہ اب پتے بہت زیادہ مریم نواز صاحب بہت ہی اتیاط کے ساتھ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ بہت ہی ٹیکنیکلی اور بہت ہی ٹیکٹ فولی کھیل رہی ہیں وہ انہوں نے اپنے گروپ کو بہت ہی اس طریقے سے کرو فر کے ساتھ بابانگے دو لانچ کر دیا ہے جناب فل فلیج فارم میں لانچ کر دیا ہے اب وہ جائیں گے آگے بھی ہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے جو مولانا صاحب نے جناب بات کی نا کہ جی مولانا صاحب نے کیا کہا مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جناب وہ جوی بات یہ ہے کہ میں تو بتا دوں گا کہ مجھے کس نے معاہدہ کیا تھا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا معاہدہ کس نے کیا تھا معاہدہ تھا کس قسم کا اور مولانا صاحب کو اللہ رسول کا واسطہ دے کہ کس نے روکا ہے کہ آئیسا نہ کیجئے گا یہ بتائیں گے آپ کو اگلی